گانڈی نے جو ہے انیس سو بیس میں ایک آندولن شروع کیا ایسے یوگانڈولن ایسے یوگانڈولن میں گانڈی نے کہا کہ جو وکیل ہے نا وہ تو اپنی وقالت کو چھوڑ دیں سکول سرکاری سکول چھوڑ دیں اور سرکاری جو ملاجیم ہے نا وہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں تو میں ایک سال میں اس دیش کو اجاد کروا دوں گا اور ایسے یوگانڈولن کا ایک بہت بڑا ٹیمپو بن گیا ایک بہت بڑا مومنٹم بن گیا مومنٹ بن گیا وہ پورے دیش میں لیکن چورا چوری کانڈ ہوا ایک جگہ کے اوپر چورا چوری تھانہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ اندولنکاری گس گئے انہوں نے تھانے ماغ لگا دی اس میں کچھ پولیس کرمی بھی مارے گئے اور تھانے کا بھی نقصاد ہوا اسی رات جو ہے گانڈی نے اس مومنٹ کو واپس لے لیا تو پورے جو کرانتی کاری تھے ان کے اندر ایک بات یہ گئی کہ یار اتنا اچھا مومنٹم بن گیا تھا اتنا بڑی آ اندولن بن گیا تھا گانڈی کا کہ ہم تو ایک سال میں آجاد ہوئی جاتے تو گانڈی نے پھر اس بنے بنائے اندولن کو کیوں واپس لے لیا یہ ایک ہسٹری میں سوال پیدا ہو گیا تواریک میں کہ گانڈی نے ایک بنے بنائے اندولن کو ایک بنے بنائے ٹیمپو کو مومنٹ کو کیوں واپس لے لیا تو اس سوال کو جو ٹیکل کیا ہے نا وہ ٹیکل کیا اس سوال کو ڈیل کیا وپن چندرہ نے وپن چندرہ نے ایک کتاب لکھی انڈی آرز فریڈم سٹرگل اس کتاب کو جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا آئی ایس کی جو تیاری کرتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے ٹریننگ کے دوران بھی اور ٹریننگ سے پہلے بھی اس کتاب کو پڑھنا جروری ہوتا ہے کیونکہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ سمجھ ہماری جاتا ہے کہ کیسے کسی اندولن کو ٹیکل کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی اندولن ہیں نا جو سرکاری مشینری ہے نا وہ وائلنٹ مومنٹ کو تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے جیسے پولیس ہے فوج ہے اور جو ہے کورٹس ہیں یہ اس ہتھیار ان کے پاس وہ اس چیز کے اوپر تو ہیں کہ کیسے وائلنٹ مومنٹ کو کاؤنٹر ہم کابو میں کریں لیکن نون وائلنٹ مومنٹ اگر کھڑی ہو جائے تو پھر پولیس کیا کرے گی پھر فوج کیا کرے گی پھر کورٹ کیا کریں گے تو جو گاندی نے جو مومنٹ تھا نا بھائی صاحب وہ واپس لے لیا چورا چوری کے بعد تو پورے دیش میں یہ سوال پیدا ہوا بھائی اس نے واپس کیوں لے لیا جب چلا ہوا مومنٹ اس نے واپس لے لیا تو ویپن چندرہ نے اسی سوال کو ٹیکل کرنے کے لیے کتاب لکھی کہ گاندی نے مومنٹ کو کیوں واپس لیا انڈیاز فریڈم سٹرگل پندرہ سو لوگوں کا انٹریویو لے کر اس نے یہ کتاب لکھی اس میں اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ مومنٹ بن گیا تھا یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیمپو بن گیا تھا لیکن گاندی کے جو اپنے لوگ تھے نا جو اپنے اس کے کیڈر کے لوگ تھے گاندی کے وہ پیچھے اٹ گئے تھے کیونکہ گاندی کا جو شروعاتی کیڈر تھا نا وہ بنیوں کا تھا تو بنیوں کو پہلے اس نے کنسولیڈیٹ کیا بنیوں کو بیس بنایا اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو اب جب چورا چوری کانڈ ہوا جب ہنسہ ہوئی تو وہ سارے بانی ہیں چھوڑ کے باگ گے گاندی کو تو وہاں اس نے لکھا بھائی گاندی کا جو اپنا کیڈر تھا نا وہ کیڈر تو گاندی کو چھوڑ گیا تھا تو گاندی ایک بات سمجھتا تھا کہ بھائی چلے ہوئے مومنٹ کو مت دیکھو آپ آپ اس کی میڈیا میں ہائپ مت دیکھو اس کا مومنٹم مت دیکھو آپ یہ دیکھو کہ کیڈر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس نے کیڈر کو بڑھانے پہ جور دیا کیڈر پہ بڑھانے کے لیے اس نے جب جور دیا تو اس نے کیڈر کو کہا بھئی تم چرکہ کاتنا شروع کرو جو ہے وہ بناو خادی گرہ مت دیکھو بناو اپنے لوگوں کو اس نے روجگار دینا شروع کیا پھر اس نے کیڈر بڑھایا پھر اس نے اگلا مومنٹ چلایا جیسے نمک قانون توڑو وہ مومنٹ گاندی کا اور بھی آگے بڑھ کے آیا اس کے بعد گاندی نے انہیں سو بیالیس میں نعرہ دے دیا کرو یا مرو کا وہ گاندی جو چل رہا تھا نا وہ کیڈر کے اوپر چل رہا تھا بھائی صاحب اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کیڈر بیس ڈان دولن نہیں کھڑا کرتے ہم جلدی کر جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیڑ بہت زیادہ ہوگی ہے ہمارے حق میں تو جو ہے پھر تو ہماری جیت ہی جیت ہوگی ہے لیکن یہ نہیں بتا کہ یہ بیڑ جو آج کھڑی ہے یہ بیڑ کل نہیں کھڑی ہو نہیں یہ بیڑ جو آج تمہارے حق میں آگی ہے یہ بیڑ تو بھاگ جائے گی جس دن جو ہے پولیس کی لاتھیاں پڑی یا زیادہ ایٹرو سٹیز سٹیٹ نے کرنی شروع کر دی تو کیڑر کھڑا کرنا پڑے گا تو گاندی کا جور جو تھا نا وہ کیڑر بیسڈ مومنٹ کھڑا کرنے پر تھا اور گاندی نے جیسے خادی گرام ادیوگ بنائے تو ہمارے پاس سکھوں کے پاس کیڑر کھڑا کرنے کا جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ دنیا میں سب سے طاقتور ہمارے پاس ہیں جیسے جو گردوارہ صاحب ہیں جتنے بھی یہ سارے گردوارہ صاحب جو ہیں سبھی گردوارہ صاحب کیڑر کو کھڑا کرنے کے لیے سب سے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اور پھر جو ہے سینٹرز بنائے جائیں جہاں نام جپا جائے کوئی راجنیتی کی زیادہ باتیں نہ ہو وہاں پر اور وہاں نام جپ کے دماغ کو شانت کر کے جو ہے کیڑر کو کھڑا کیا جائے تو ہمیں کیڑر بیزڈ لڑائی لڑنی پڑے گی جی اور اس میں ہمیں گاندی سے یہ سیکھ اور اس چیز کو ہمارے گروہ مہاراج جی جانتے تھے گروہ نانک دیوجی نے کوئی جلدی نہیں کی تھی دس پیڈی تک تو جو ہے وہ لوگوں کو ٹرینڈ کرنے میں ہی لگ گئے شبد گروہ جو ہے گروہ اس چیز کو ستھاپیت کرنے میں ہی گروہ نانک دیوجی سے لے کے گروہ گوین سنگ جی مہاراج تک دس پیڈیوں کا سنگر شراء جی تو ہم لوگ سوچتے ہیں ایک ہی دن میں ہو جائے گا ریس ایس انیس سو پچیس میں بنی تھی اور اب دو ازار پچیس میں وہ حکومت کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئے آج ہی سب کچھ ہو جائے دیکھو ایک کتاب میں نے پڑھی تھی بھائی صاحب ٹیٹی تھری لوز آف وار روبارٹ گرین نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ بھئے کسی کو بھی اگر آپ کو ہرانا ہے نا تو اس کو ایک ہی بار سمجھا دو بھئے تم سلو چل رہے ہو تم دیرے چل رہے ہو اب جیسے میں جیل سے آیا تو میں لگ بگ چار سال جیل میں رہا چار سال جیل میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ دس سال پیچھے ہو گئے ہو تو اگر میں یہ سوچوں کہ میں ریسورسز کو جو ہے کٹھا کرنے کے لیے یا میں اپنے مومنٹ کو تیج کرنے کے لیے میں جیزا سپیڈ میں چلوں گا تو میں مار کھا جاؤں گا تو ہم لوگ کارج دیرے ہوتے ہیں کاہے ہوتھ ادھیر تو ہمیں حلیمی راج کی جو بات ہے حلیمی کا مطلب اریانے میں یہ بھی ہوتا ہے دیرے کام ہوتے ہیں حلیمی مطلب کی دیرے دیرے کام ہوتے ہیں حلیمی کا مطلب ایک اریانوی باشا میں یہ بھی ہے تو ہمیں جلدی نہیں مچانی ہم کو کیڈر کھڑا کرنے پہ جور دینا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کیڈر کھڑا کرنے میں ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو بنے بنائے انفرسٹرکچر ہیں اور وہ انفرسٹرکچر دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ان کے پاس جو ہے ناغپور ہے رسس کے پاس ہمارے پاس جو ہے بھائی صاحب شرکرطار پور صاحب ہے تو ہمارے پاس ان سے زیادہ مجبوط انفرسٹرکچر ہے لیکن ہم لوگ کیڈر بیسڈ مومنٹ کھڑا کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ہم لوگ پبلک کو دیکھ کے بھیڑ کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یہ بھیڑ ہماری طاقت ہے